ہاں دینی عدقش مہد ہے مانا ورکات سندر اکسان ویدیک دوہزار انیس ور بولنے کا اوثر دینے کے لیے میں آپ کا آوہر وقت کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کا بھی میں وشیر دنیواد کرتا ہوں مجھے اسی سے اپنے مجھے رکھنے کے انہوں نے مجھے سمع دیا عدقش مہد ہے پہلت میں یہ نمیزن کرتا ہوں میں اس ویدیک کے سنورسن میں کھڑا ہوا ہوں ویسے بھی سنسودک ویدیک کے اندر ایسی کو ویروض کرنے والی کوئی بات نہیں ڈاکٹر سیزی تھرڑ نے کچھ پائنٹ رکھے ہیں انٹرنیشن کانونینٹ کے آدھار پر ہی اس کے جو پریس میں جو میٹنگ ہوئی اس کے آدھار پر بھی بھارت سرکار اس ویدیک کو لائی ہے پچھلے لگ بگ تین دسکوں کا جو انبھو رہا کہ کس پرکار سے ہمارے مانہ ودکار آئیو کام کرتے رہے چاہے وہ کینر میں ہو چاہے علاج میں ہو چاہے اس میں محسوس کیا گیا کچھ باتیں ضرور صحیح ہیں جو داکٹر سیزی سرور نے کہی پینڈینسی آف زی کیسیچ ان ایفیشینسی لیکن ان سے ان بات کا کوئی ڈائریکٹ سنبند نہیں کچھ دوسری باتیں نہ اس کوئی بات میں اس کوئی باتوں میں میں آؤں گا جیسے میں نے کہا کہ جو گلوبل ایلائنس ہوا نیشنل ہومین رائٹس جو انسٹیوشنز کا اس کے آدھار پر ان کی کنفرمنٹی میں بھارت سرکار اس کو جو ہے اس بلکل آ رہی ہے اور جو یہ بات صحیح ہے کہ کئی بار چاہے ہمارا نیشنل ہومین رائٹس کمیشن ہو یا اسٹیٹ ہومین رائٹس کمیشن ہو مکنائی دیز یا سپریم کورٹ کی جو ہے سینٹر میں جرورت ہے یا چیپ جسٹیس آف ہائی کورٹ کی جو اسٹیٹ میں جرورت ہے کئی بار وہ نہیں ملتے یہ بہت ہی بڑی پریکسٹیکل پرولم اس کے کانر جو ہے کئی بار جو ہے جگہ تھی وہ کئی بار کھالی رہی ایک مہلاؤں کو بھی سجس بنانا ہے بہت سماوی سی بنانے کا میں اس کے لئے بارہ سرکار کا بہت بہت اب اندن کرتا ہوں جو انہوں نے اس کے لئے کیا جہاں ترم اور ٹینور کی بات جائے ڈاکٹر سریر سرسی طور جی کہہ رہے تھے دیکٹر دوسرے جس نے کمیشن ہے وہاں پر جو ٹینور ہے تین سال کنفرنوٹی دوز کمیشن دیکھ اس لئے وہاں ریڈوسنگ در ٹینور اور انڈیس کمیشن آب سو اجڈیکس مہدے مانا مدیکاروں پر بیچار کرتے سمیں میں اس کی ایٹی آسک پرشت بہنی پر کچھ بیچار رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت ضروری لگتا ہے آج کل کے یوگ میں ہمارے سرسی اپنے پی پی چودری جی یہاں نہیں ہیں دو آزار پندرہ میں مجھے اور سری پی پی چودری جی کو بیٹیس پارلیمنٹ کے ماں پر ایک سمکس امانگ سو اسے مجھے بلانے کا ایک موقع مل ہاؤس اپ لوڈز میں مگنا کارٹا کو پرکے بہت بڑا ورڈ کانفرنس تھا وہاں پر آنے والے آدھیک تر اسٹیکرز بیچیس لوگ سے جو بیٹیس لوگ سے اس بات کو کہہ رہی تھی کہ دنیا کے اندر مانا مدیکاروں کے جو شروعات ہوئی جو مول بات شروع ہی وہ مگنا کارٹا سے شروع ہی دو آج بارہ سو پندرہ کے اندر میں وہاں پر بھی انگلینڈ کے اندر لندن میں اس بات کو کہہ رہا تھا یہ مگنا کارٹا جو ہے جو آٹھ سو سال پرانی باتیں ہیں اسے ہجاروں لاکھوں ور سے پہلی ہمارے دیس کے اندر اس ناموں سے نہیں تھا یہ بات جرور ہے کہ مگنا کارٹا کے بعد فرانس نے فرانس پہلا دیس تھا دنیا کا جس نے سیونٹین نیٹی نائن میں ان کے اہمانہ وردکاروں کے جو کیا اس کے بعد امریکہ آیا سیونٹین نائنٹی ون اس کے بعد دو بھی سیود ہوئے ہیں اس نے یونٹین نیسن سے ڈیکلریشن ہومن رائٹ سائیت نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر سن اٹھاریس کے اندر انہوں نے جو ہے مانہ وردکار آئیو کے گتن کے بعد جو ہے انہوں نے اس کا ایک ڈیکلریشن کیا اور اسی کی میں کہہ سکتا ہوں کہ نکل کرتے ہوئے ہمارے سمیدان میرماتوں نے اس میں لکھا ہوا ایک جب ڈسکرشن ہوا کہ امریکن سمیدان کے آدھار پر اور یو این جو ہے جو آئیو جو بنا تھا اس کے آدھار پر ہمارے یہاں جو سات پہلے مولی کا دکار تھے بعد میں ابھی چھہرے گئی اس کا جو ہے مہابار کے سمیدان میں جو وہ کیا گیا وہ انہی کے آدھار پر اس میں کیا گیا تھا تو اس میں کہہ سکتا ہی بات سیدھ ہے کہ مانہ وردکاروں کے جو سنکلاف ہے ایک پسمی سنکلپنا ہے یہ ہماری جو ہے یو باہر کے سنکلپنا کو کوئی مہتنی دیے گیا میں ایسا کہنا چاہتا ہوں ساری اس بات کو لوگ مانتے ہیں کہ مانہ وردکاروں کے پیچھے ککان کیونکہ بہت سرف سریس ہے اور ہمارے ساسرکار یہ کہتے رہے کہ نئے مانوشات سریس تمہیں کنچت سرف سریسہ کا آدھار یہ تھا کہ مانوش اپنے چنطن و منن کے قرآن اپنی آجادی اور یا سامج جوستاؤں کے بیچ میں اپنے عبردن اسریس کا بکاس کرتا ہے یا سی ہماری سنسکرتی نے مانا تھا ہم تو ریشو کی سنطان ہے ایسا ہم مانتے ہیں ہماری باہر کے سنسکرتی یہ مانتی ہے کہ ہم ریشو کی سنطان ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بندروں کی اولاد ہیں ایسے لوگوں کی باوناؤں کو بھی میں کوئی اٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا ہے جو لوگ یہ مانتے ہیں میں یہ مانتا ہوں باہر کے سنسکرتی یہ مانتی ہے کہ ہم ریشو کی سنطان ہیں مولیوں کی سنتان ہیں جو لوگ یہ مانتے ہیں ان کی بھاوناک ملکوٹھیس ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ابھی مجھے بولنا چاہتا ہوں ہماری ہماری سنسکرپی پرامپرا میں مانو مانوش نرمان پر جور دیا گیا مانوش نرمان پرامپرا میں 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 جو لوگ مانا ورکاروں کے قیمت نہیں سمجھ تو اس طرح سے بیس بیس مو کرتے ہیں ہماری سنسکرتی اور پرمپرا نے منوس کے نرمان پر بل دیا مانا ورکاروں کے اس پر نہیں کہ سنسکاروں کے بل پر ایک منوس کو کیسے جا کیسے سنسکاروان بنائے گئے کیسے اچھے انسان کا نرمان کی عزیز بات پر جور دیا ہماری سنسکرتی نوید نے کہا اچھے منوسوں کا نرمان کرو اچھے سنسکاروں سے دھرم کے آدھار پر سچا انسان بننے کے پہ اور کرتب پرائن کا پر جور دیا اور ہمارا دھرم کے بل یہ نہیں کہتا کہ مندر میں جاؤ مسجد میں چاہو گردوارے میں جاؤ ہمارے لوگوں نے ہماری سنسکرتی نے کہا کہ دھرم اس چیز کا نام ہے کہ سوریتام دھرم سروسوم سورتوہ چیون ورتیتام آتمنہ پرتکولانی پریسام نے سما چرید جو میں اپنے لئے نہیں چاہتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے میں دوسرے کوئی ڈسٹرپ نہیں کروں یہ دھرم ہے دھرم کے والے مندر مسجد چرچ میں جانے کا نام نہیں ہے جی ایسا ویہبار ہم اپنے ساتھ چاہتے ہیں ایسا ویہبار ہم دوسرے کے ساتھ کریں یہی دھرم کا آدھار ہے اور اس لئے ہمارے ہمارے اس لئے کی کہا ہمارے لوگوں نے مانا کہ دھرم اس کے آدھار کی بات نہیں کہ انہوں نے کہا کہ سروے بھون تو سکن ہے دنیا کے سب لوگ سکی ہو سروے بھون تو سکن ہے سروے سنتو نروا سب سستر ہیں یہ باتیں جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیول ماتر جو ہے کیول آدمی کے لئے نہیں ہمارے دیدوں نے اس بات کی گوشنا کی تھی کہ مطر سے اچکسوسہ سروانی بھوتانی سمکشن تام مطر سے اچکسوسہ سمکشن مہر ہم سب پرانیوں کو مطر کی درشتی سے دوستوں کی درشتی سے دیکھیں کیول ماتر منصف کو نہیں لیکن دنیا کے جتنے پرانی ہیں ان سب کو مطر کی درشتی سے اس کی درشتی سے دیکھیں اس لئے ہمارے یہاں پر کبھی بھی ہم لوگوں نے کبھی بھی یہ معنی وعدکاروں کی بات کیول کتر پرانا سنسکار اچھے اس کی ہم نے بات کی ہم نے وسط ہے کٹموں کا مکن ناراضی دنیا کو دیا اس لئے میں نے کہا یہ جو سنکلپنا ہے معنی وعدکاروں کی یہ پسمی سنکلپنا ہے ہم لوگوں نے اس بات پر جوڑ دیا کہ آدمی جو ہے چاگ کر کے بھوک کریں باٹ کر کے کھانا سیکھیں باٹ کر کے کھائیں اس لئے آگے بڑھیں ایسے معنی وعدکار سکھانے کی اس لئے کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ معنی جو ہے اس رسٹی کا ترسٹی ہے اس رسٹی کے اندر جو بھی کیا معنی اس کا جو ایک ترسٹی ہے اس لئے چاہے جاہے پسو ہو پکٹی ہو چاہے پیڈ اور پودے ہو سب کا اس کو اس کو ترسٹی اس کو مانا گیا دیکھ مہد ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل کرنے والے دھرم کے نام پر لوٹنے والے اتیچار کرنے والے جمین جاداد اور ڈیسوں پر قبضہ کرنے والے ہی بعد میں معنی وعدکاروں کی باتیں کرنے لگے یہ اتحاس بتاتا ہے اس بات کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ معنی وعدکار اتحاس اس بات کو بتاتا ہے کہ جنہوں ہیں لاکھوں لوگوں کو مارا ہوگا چاہے امریکہ کا اتحاس دیکھیں نیو جیلینڈ کا اتحاس دیکھیں آسٹیلیا کا اتحاس دیکھیں یوروپ کا اتحاس دیکھیں جنہوں ہیں دنم کے نام پر اب اس کے جائے اپنے ریلیزن کے نام پر ہو کیا ہے لوگوں کو باماتا ہے اور ایبرزنز کو مارا ہے ٹرائیولز کو مارا ہے وہی لوگ دارے بات میں جب مانی وعدکاروں کی بات کرنے لگے جب تک ہم لوگ کرتا ہے پرائن اور اس کی بات نہیں ہوگی تب تب ہم عدکار ہم لوگ عدکار لے کر ہم لوگ کیا کر گئے ہم سب دو جو یہاں پر جو ہے یہاں بیٹھے ہیں اس پرکار کا دیس ہے ماحول پیدا کرنے کے لئے ایسے قانون بنانے کے لئے تاکہ ماناو کو اچھا انسان کیسے اس کو عدکاروں کی رکھتا ہم کیسے کر سکے ادھیکس مود ہے میں آج کل کوئی جا آج کل کوئی جو کوئی حقیل بھارتے کے نام پر ہے کوئی راج ازاج راجشتری ہیں کوئی ماناو عدکار کے نام پر ہے کوئی سنگٹن ہیں کوئی برسچا چار بلودی ہیں کوئی اپراد بلودی ہیں پتہ نہیں کوئی لایئرز کے ایک آکان کو اس کے نام پر الگ الگ ناموں سے یہ رکھ گئے اور جادہ تر میں سب کو نہیں بول رہا ہوں جادہ تر اس د圾یس کے اندر جو ماناو عدکار سنگٹن ہیں ان کی جو فنڈنگ ہے باہر سے ہوتی ہے جیادہ تر میں بول رہا ہوں یہ جو ہے یہ بات جیادہ تر مانا ودکار سنگارٹرندیرہ جزی فوران فنڈڈ اور یہ بات جرور ہے کہ پچھلے پاس ورسوں میں اجیز میں ہو جائے پچھلے پاس ورسوں میں مہدی سرکار کے کان کچھ لوگوں کے دندے بند بھی ہوئے ہیں اس بات کا ہم کو اب اندر بھی کرنا چاہیے جیادہ تر مانا ودکار سنگارٹرند یہ سبھی سرکاری رباغوں ودکاریوں کرمچاریوں پولیس فوج ان کے خلاف کام کرتے ہیں آتنگ پاریوں کے خلاف کبھی کام نہیں کریں گے نکسلہٹیوں کے خلاف کبھی کام نہیں کریں گے آپ راڑیوں کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے آروپیوں کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے بولیں گے تو ایسٹی پلیسل کے خلاف بولیں گے ہماری سنستاؤں کے خلاف بولیں گے پولیس کے خلاف بولیں گے ان کو دیموریلیز کرنے کا کام کرتے جاتے ہیں کوٹوں تک جو کیس داخل کرتے ہیں آتنگ بات دیکھ ساتھ ان کے جو پیڈیز ہیں ان سے جو ان کو مارا ہے ان کے پریوار کے پردی کبھی نہیں بولیں گے اپنی ایجنسی پہ سی بی آئی پہ آئی بی پہ کرمچا و دیموریلیز ان کو سکمجور بنانے کا کام کرتے ہیں میں کچھ ادھان دیتا ہوں بڑی سرمناک ادھان ہیں اور سچ کو دھیان سے سننا چاہیے مارچ 1993 میں ممبئی میں سیریل بلاسٹ ہو جائے 257 لوگ مارے گئے پولیسہ کمبیر آروپ لگے دیش کا نام بھی بندنام کیا گیا کچھ پولیٹیکل لوگ بھی اس کے پیسے مارے نے دکھا سنگٹوں کو کھڑے کر دیئے اکٹوبر 1993 میں مارچ میں جو سیریل بلاسٹ ہوئے تھی بارہ سرکار میں یہاں پر اکٹوبر 1993 میں این این وورا کی ادھان سامل کمیٹی بنے اور وورا کمیٹی کی ریپورٹ نے کہ ان کے پیجے کون کون لوگ ہیں کیسے یہاں پر جو سیریل بلاسٹ کے پیجے کون کون لوگ ہیں اور میں تو یہ کہوں گا میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا ہمارے گریراج منطری یہاں پر بیٹھے ہیں کہ راجلیتی کا کس فرکار سے اب رادیکن کیا گیا کس فرکار سے راجلیتا ہوں اس کے بارے میں وہ ریپورٹ دی گئی اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے کہا کس ریپورٹ کو جو ہے سارجلی کیا جائے سپریم کورٹ میں کندرے کیس کیا بارہ سرکار نے اس ریپورٹ کو جو سارجلی نہیں کیا سپریم کورٹ یہ کہنے کے بعد کہ بھی اس کو جو ہے اس کو سارجلی کیا جائے بارہ سرکار نے اس سے سپریم کورٹ میں نمیدن کیا کہ اگر ہم لوگ یہ ریپورٹ جہاں ساتھ میں نہیں کریں گے ہماری ڈیموکریسی ہمارا لوگتن تر خطرے میں پڑ جائے گا ہم کو جاننے کی ضرورت ہے اس دیس کو جاننے کی ضرورت ہے یہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے تھے یہ کون لوگ ہیں جن کا گینک شروع سے سنبند تھا کون لوگ ہیں اس کے لئے سے کسا گٹن تھے کون لوگیں ملے ہوئے تھے تو میں ضرور یہ نمیزن کروں گا کہ ایسے لوگوں کو جا ہے وہ بتانا چاہیے اسی سنسد کے اوپر دو آجار ایک میں سب کو معلوم ہے دیس تیرے دسمبر کو اسی سنسد کے اوپر حملہ ہو آپ جلگر اس کا ماسٹر مائنس تھا دو آجار دو میں بڑا فارس ٹریک سے ہو ہوا اس نے اٹلزی کی سرکار تھییا اس کو فارسی کی سرکار سنائے گی دو آجار دو میں دو آجار دو سے لے کر کے دو آجار تیرہ تک یہ مانو آدھے کار سنگٹ اور کچھ پولٹیکل پارٹی اس کو پولٹیسائز کرتی نہیں اور دو آجار تیرہ میں جا کر کے اس کو جو کر کے فارسی لگی تب دی لوگوں نے کہا ایڈیوکیشنی پولٹیکلی موٹیویٹیڈ یہ مانو آدھے کار کسنگٹر کی کام کر دے یہ آجار آرٹیکل دکھے گی یاکوب محمد جو ہمارے نائنٹین نائنٹی سری ممبئی بلاسٹ کا ایک میرک آروپی تھا کیا کچھ روز پر تاراک آروپی اس کو دو آجار سات میں اس کو فارسی کی سجا جو ہوسٹو نائنٹین دو آجار سپندرہ میں جا کر رات کے تین مجھے ایسے ہمارے لوگیں جیسے میں نے کہا یہ کچھ سنگٹن ہے محاذرکار سنگٹن ہے کچھ ہمارے ایڈوکیٹ ہوسٹ کے انتر بھی کچھ اس پرکار کے لوگ ہیں رات کے تین مجھے کسی سادان آدمی کے لیے کسی سجن آدمی کے لیے آج تک جو ہے ایک سپنے کورٹ نہیں کھلا رات کے تین بجے یاکو میں نے ایک ٹیروریسٹ کے لیے ایک آتنگواری کے لیے رات کے تین بجے ہمارا سپنے کورٹ کھلتا ہے کیا یہی اس پرکار کے معنی کہ ہم بات کبات کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے اتھیاس کے اندر اتھیاس کے اندر کبھی بھی جب اس کے اندر دو اجار اس سے سات تک اس کا ہو گیا سبھے کورٹ کو چلا گیا تب بھی یہ کیس آپ سے چلتا رہا میں اس کو بات کو کہہ رہا ہوں کہ کس پرکار سے اپنا ہوئے کو کرتے ہیں اس طرح جان کا کیس تھا اس میں دو پاکستانے مارے گئے ٹیروریسٹ تھے دو ہمارے انڈین تھے اس میں کتنا باوال ہوا دیویڈ ایڈلی نے بیان دیا تھا اس طرح جان بھی اس کے اندر دیا ٹیروریسٹ تھی ایلیٹی کی فیدائن تھی کتنا اس کے ہم لوگوں نے کیا ایک میں اس بات کو ادان دینا چاہتا ہوں لندن کے اندر ایک سسپیک ٹیروریسٹ بارا گیا لندن پولیس کے اس میں لندن پولیس کمیس نے بیان دیا کیا لندن کا انگلینڈ میں کہ ہوا کسی نے کوئی حلہ مچایا کیا کسی مانوعدہ گار سنکٹرن اس کی بارے میں حلہ مچایا واقعی میڈیا نے کوئی حلہ مچایا ہمارے ہیں اس پرکار کیا حلہ مچتا رہتے ہیں تو دو تھاؤزر نیٹ میں میتاب جی چھبیس گیارہ کو دو تھاؤزر نیٹ ممبئی پٹیک ہوا اتنا بڑھ آتا ہے معلوم ہے ساری جنہوں کو معلوم ہے ساری جنہوں کو معلوم ہے مانوعدہ گار سنکٹرن صاحب نے آئے اور کیا کہا ایک تو ہمارا ہم سوری تسے ونہو بار اون پولیس آفیسر ونہو بار اون پولیس آفیسر ہی روٹ اے بک ہی روٹ اے بک ہو کلڈ کر کرے اور انہوں نے لکھا کہ the real face of terrorism in انڈیا آئی بی کو جوز کیا کہ آئی بی کے لوگ they are responsible for this kind ہماری انٹریجنس جورا کے لوگ ہی انہوں نے اٹک کروا ہے ممبئی کے اوپر لاؤ جی ایسے کتاب دیکھیں چھے اس کے پیچھے ہی مانوعدی آپ سنکٹرن سنکٹرن کے لوگ تھے یہاں دلی کے اندر باتل آہوس کا کیس ہوا دوہزار آٹھ میں ہمارا ایک انسپیکٹر دلی پولیس کا انسپیکٹر مونچن شرما وہ سعید ہو گیا ہماری کچھ پاٹ دیا ہمارے کچھ نے تا وہ آتیب جو امین تھا مونچن شرما کے گھر پر نہیں گیا نہ ہمیں دکھوا نہ ہمیں دکھوا نہ اس کے لئے کسی نے اس کے پریوار کے لئے سنبید نہ پیکٹ کی تو ہماری جو کچھ پولٹیکل پارٹیز میں نام نہیں لنا چاہتا ہوں نیتاو کار مجھ کو معلوم ہے بولتے کہ ان کو نین نہیں آئی رات کو نین نہیں آئی رات کو نین نہیں آئی اور یہ تو ان ایس آف سے کی ریپورٹ کے بعد یہ لوگ سانتری ہوئے دو ہزارم لوگ کچھ پہ میں ابھی سنسی طور جی بات کر رہے تھے اس کو ان ایس آف سے کی بات کر رہے تھے مجھے یاد آگئے ہو بات گسپیٹیوں کے بارے میں آسام میں گسپیٹیوں کے بارے میں سپریم کورٹ نے سیپٹیمبر 2006 میں کہا تھا ایس آف سے ایکسٹرنل اگریسن ان انڈیا گسپیٹی کو نکالنا چیئے لیکن پچھلے اس نے دسکوں میں اس نے اکورڈ ہونے کے بعد میں 1985 میں راجی گاندی اکورڈ ہوا تھا ہم لوگ نے کیا کیا سب سے این آرچی بنی ہے این آرچی میں ایسا کام ہونے کے بعد ابھی اس میں اللہ ماتے آ جا رہا ہے میرے کچھ اس میں سوال بھی ہے اور میں مانے گرے راج منتری جی یہاں پر بیٹھے ہیں ایک تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے جب ہم مانم عدیقاروں کے باتیں کرتے ہیں سمیدان مولک عدیقاروں کی باتیں کرتے ہیں میں نے یہ پرائیویٹ ممبر بلز بھی انٹروڈوز کیا تھا کہ سمیدان کے اندر جو پچیس سے لے کر کے ٹوئنٹی فائی سے لے کر تیس تک جو آرٹیکلز ہیں ان کو اس پرکار سے چودیس آف ویدوال عدیب اکتا ہوا ان کو جس پرکار سے جس پرکار سے انٹرپیٹ کیا گیا پچھلے سے سالو میں عرض سنکر کو تو عدیقار دیئے گئے عرض سنکر کو عدیقار دیئے گئے اپنے دارمک سنستانوں کو اجمیسٹر کر سکتے ہیں ان کو منیج کر سکتے ہیں بہت سنکر لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنے سکتر سنستان چلا سکتے ہیں اپنے اسکول کارجر یونیورسٹی چلا سکتے ہیں بہت سنکر لوگ نہیں چلا سکتے ہیں کیا یہ مولی کا دکاروں کا حنن نہیں ہے کیا ان کے مانوہ دکاروں کو حنن نہیں ہے کیا اس کو ریویجیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا کیانا ہے آل سنکر جو سنسائی جو بھی سیڈال چلاتے ہیں وہاں پارے ہمارے جو ہے سیڈل کا سیڈل رائے وہ بھی سکھ ان کو کوئی ریویجیٹ نہیں ملتا ہے جو بھارت سرکار سے جو فنڈین انسیچوشن سے ہیں یا سو پرسنٹ پیسہ جاتا ہے کیا ان کو یہ دکار ہونا چاہیے کیا اس کو ریویجیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے ایک پولیس کسٹڈی میں ڈیتھ ہوتی ہے پولیس کسٹڈی میں ڈیتھ تو کہیں بھی ہو سکتی موت کہیں بھی ہو سکتی ہے پراکرتی کارنوں سے بھی ہو سکتی بیماری سے بھی ہو سکتی لیکن ہر بار یہی مانا جاتا ہے سب کی نظر میں یاد ہے کہ پولیس والوں نے نہ مارا ہوگا پولیس والوں کے ماننے کے قرآن ہی اس کی موت ہوئی ہے انکواری کرنے کے جیل میں موت ہوتی ہے جیل میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ مانا مدیکاروں کا حلن ہوا اس کو مارا گیا ہوگا جیل میں اس کے قرآن سکتی ہوتی اسے بھی ذہا سو بیچار کرنے کی ضرورت ہے اور بعد میں ریپورٹ آنے کے بعد بھی جات میں ریپورٹ ہونے کے بعد بھی یہ ہمارے ڈیٹا جنرلی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں گریزاد منطری جی میں اس لئے بول رہا ہوں کہ ہمارے اس میں یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ہماری جو ریپورٹ ہے ورلڈ لیویل پر جا کر کے خراب ہوتی ہے ہمارے امپرسن خراب ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ اتنی جادوں کو ہو پیئے ایک پہ میں بارہ سرکار کو جرور دنیوہ دینا چاہوں گا ہم لوگ جو ہے جب اس کی بات کرتے ہیں مانا ودیکار یہ کہتے ہیں سب جاتی درام وانس کسی کوئی درام دیزن کو ماننے والا سب ورسی کوئی نظریں برابر ہیں کانون کے زیادے میں سب برابر ہیں اتنے ورس ہوتا مہادی پان سب سیڈی دیتے رہے کیا کس نے سوچا ہے کہ کھیلاو صاحب مانسروں پر سب سیڈی دینا چاہیے کس نے سوچا یہ درام میں موضی سرکار کا عبیل نظر کروں گا کہ ابھی دو آزار انیس میں انہوں نے حد سب سیڈی کو اس کو بند کیا ہے اور اسے اپنے نکوی صاحب کا بڑا بہت اچھا اسٹیٹمنٹ تھا کہ حد سب سیڈی کے چل کو موضی سرکا ایمانداری کے بل پر ختم کیا بڑا مسکر مسکر میں ابھی نظر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑا اچھا نینے کہ مسلم ویمن بھی جا کر کے بینا کسی میر آدمی کے لیے وہاں پر جا کر کے حج کر سکتی ہے یہ بھی ایک انٹرنسی کوویننٹ ہاؤن سیویلن پولٹیکل رائٹ نائنٹی سیڈی ریپورٹ تھا اگر کوئی مہیلاو کو کوئی اپنے پتی کی بینا پرمیسن کے اگر باہر جانا اس کو علاؤ نہیں ہے یہ مہیلاو کے مولی قدیقاروں کا حنن ہے یہ دنیا مانتی اس بات کو ہمارے یہ اب تک اب تک یہ چلتا رہا ہے میں ایک دیکھ لیجئے ربا صاحب اپنا دیکھ لیجئے باز پاز کے بھی اور وقتہ بھی بلنے ہیں پلیس پلیس ٹھیک کے اٹھائیں میں دو تیم دار ضرور دینا چاہوں گا کہ ہمارے دیس کے اندر میں ایک ہومین اس اپنے ایم ایچی کی کمیٹی کے اندر بھی میں تھا یہ ہمارے جو ہے جو 1947-48 میں ہمارے گجر لوگ جو ہندو جو تھے کسویر کے اندر آئی تھے اور کسویر میں آنے کے بعد ان کو عدکار نہیں دئے گئے بارہ سرکار نے بارہ سرکار کے ناگریک بنے لیکن کسویر کے اندر بورٹ نہیں کر سکتا ان کو کوئی عدکار نہیں ان کے بچوں کو ایک ایڈیویسن نہیں ان کے بچوں کو کوئی نوکری نہیں کیا پچھلے ستر برسوں نے ہم نے اس بات پر جان دیا کہ ان کے بھی کوئی مولی کا دکار ہے ان کے بھی کوئی ہومین رائٹس ہیں یا کسویر پنڈیت جو ہے جس پرکار سے بھگائے گے کھدیڑے گے مارے گے کیا ان کا بھی کوئی مولی کا دکار ہے کیا اسی طرح میں ہمارے کسی بھی ہومین رائٹس کمیشن نے اس بات پر کیا کبھی جان دیا ہے کوئی سنگڑہ نے کہا ان کے بات کل بھو اٹھائی ہے میں کیونکہ ایک بات کہہ کر کی اپنی بات کو جیسے نافت کرنا چاہوں گا ادھیکس مول ہے میں مہاراشت کا ایکیس ہے میں نام لینا چاہتا جگہ کا کچھ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی مہاراشت میں پولیس والے سبجکیں کرتے ہیں کوئی کیس ہوتا تھا پولیس والے جاتے تھے جل سے ریکویسٹ کرتے تھے مجیسٹری ڈیکوئیٹی بھی ہم کو پولیس کا سٹیڈی دے دی ہے دس دن کی مانگتے تھے پولیس جو ہے جج جو ہے دو دن کی دیتا تھا بولتا تھا آپ لوگ جو ہے غلط کام کرتے ہو لوگوں کو تن کرتے ہو پریشان کرتے ہو انفورچونٹلی اسی جج کے گھر پر جو ہے ایس بیٹ گھر پھوڑی ہو گئی ہاؤس بریکنگ ہو گئی پولیس نے جو ہے دو چیہ دن کے بعد عروفی پکڑے گئے پولیس والے نے بولا کہ وہ کی عادت تھی جج صاحب کو پولیس والوں کو دو دن سے زیادہ دیتے نہیں تو پولیس مہین نے کہا کہ شاہب دو دن کی پولیس کسٹری دی 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 ہے دو دن کے کیوں مانگتے دس دن کے لیجئے پولیس کسٹری مل گئی ایک اپسے تک انٹرو کے سن چلتا تھا اس کے بعد وہ جج صاحب وہاں تھانے میں گئے کہ بھئی مال ملا گیا کہ نہیں مال برامت ہوا کی نہیں ہوا جو گھر سے چوری ہوا تھا کہتا صاحب یہ بولی نہیں تھا ہے تو ایسے کیسے بولے گا ایسے کیسے بولے گا ارے آپ نے اس کی وہ پٹھائی کیا گیا جج کے گھر پر چوری ہوتی ہے تو اس کی پٹھائی ہونا چاہیے اگر آتنگوازی ٹیروریسٹ دوسروں کو مارتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہم مانا ودیکاروں کا نام لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں میرے پریبار کا کوئی آبی مارا جاتا ہے آروپیوں کے ہاتھ مارا جاتا ہے اٹروریسٹ نکسلیٹ کے ہاتھ مارا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سرکار اس کے بلے کٹی ویرستہ کرے ہم لوگ کس پرکار سے میں کہہ سکتا ہوں ایک کرم سے پاکھن تو مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن کس پرکار دھوڑی نیتی ہم لوگ رکھتے ہیں ویردباز حموز ہوئے دنڈ جو ہمارا سرکار کے کسی بھی دیسے کے اندر ہو دنڈے نساستی پر جاؤ دنڈے سے ہی سرکار چلتی ہے اور ہمارے ہاتھ اس پر کا بیدان تھا بھاگوان کرسنگیتہ میں کہتے تھے بھاگوان کرسنگیت کہتے تھے کہ پریسرانہ آئیسہ دنا وینا سائے سے دوسر کرسام ارے سجنوں کی رکشہ کرو دردنوں کا دمن کرو جب دردنوں کا دمن جب تک نہیں ہوگا تب تک ہمیں چلنے والے تو میں کیونکہ اتنا اندردن کرتا ہوں کہ ہم ہماری جو بھی ہمارے آئیوگ ہمارے بند رہے ہیں ان باتوں پر دھیان دیا جائیں ایسے کوئی گائیڈ لین بھی ساتھ ساتھ تیار ہونا چاہیے ایسے رولز بھی کچھ پرکار سے بننا چاہیے کہ وہ ایڈمیسٹیسن کو مدد کریں یہ نشی رفض ہے اگر کسی کے مولی کا دیکھاؤروں کا ہنان ہوا ہے اس کے ضرور رقصہ کے لئے ہم تو اس بات کے لئے اس بات کے لئے کمیٹ نہیں ہیں میں تو ہی کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا یاد آتا ہے ادیس مہود ہے ہمارے جس میں ہمارے یسسی پردان منتری مہودی جی دو ہزار چودہ میں بیس مئی کو انہوں نے کینرے ککس میں ایک باتیں دیا تھا سب لوگوں نے سنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سرکار وہ ہو جو گریبوں کی سوچیں سرکار وہ ہو جو گریبوں کی سنیں سرکار وہ ہو جو گریبوں کے لیجئے اور ہماری سرکار نے پچھلے پاس ورسوں میں دکھایا ہے اس نے پچھلے پاس ورسوں کے اندر یہ آکڑے اس بات کو دکھائیں گے آکڑے دکھائیں گے کہ جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہاں پر مانوہ دکاروں کو حنان کی سنکیہ بہت کچھ مقبوت گرہ بٹھائی ہے اگر ہم سرکار اچھی کرتے ہیں اگر ہم جو ہیں امانداری کے ساتھ پار درستہ کے ساتھ ٹیکنولوجی کا اوپیو کر کے اگر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو مانوہ دکھائیں اس کچھ جو ہے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اتنا کہہ کر کے میں آپ کا بہت بہت دھنیواب کرتا ہوں اور اپنی بات کو ایک بات مجھے ضرور یاد آگی اور مجھے پھر ممبیگ ممبیگ کی بات یاد آتی ہے ہمارے کے ہائی کورٹ کے اندر ایک جسٹس لینٹین دادا جسٹس بکتاور لینٹین ویری فیمس مین ایک ریب کا کیسر کے پاس گیا اپیل کے اندر اس میں گیا انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہومین رائٹ سوڈ بی پروٹیکٹیڈ او ہومین آدموں کے ہومین رائٹ کی پروٹیکٹن ہونا چاہیے نوٹ اف بروٹ اینڈ ریپیسٹ آسنگ پازیوں کے مانوہ دکار نہیں ریپیسٹ کے مانوہ دکار نہیں غلط لوگ کے مانوہ دکار نہیں مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کوئی سشکیت کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے اتنے کیا گھونی بات کو میں سناس کرتا ہوں آپ کا پھول ہے بہت بہت بہت